شریف خاندان کی خلاف شکن جاتنگ نیب راوت منٹی نے نواز شریف حسن اور حسین نواز کو کل بلا لیا نیب لاہور بھی حرکت میں آگئی اگلے ہفتے شریف فاملی کو سمجھ جاری کرنے کا فیصلہ نیب کو جی آئی ڈی رپورٹ کا والیوم ٹین بھی مل گیا این اے ایک سو بیس لاہور سے مسلم لیگ نون کی امیدوار کل سوم نواز الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کی بجائے اچانک لندن روانا ٹکٹ پر واپسی کی تاریخ 23 سپٹمبر درج حلقے میں الیکشن 17 سپٹمبر کو ہونا ہے این اے ایک سو بیس میں تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات منظور تحریک انصاف کے کل سوم نواز کے کاغذات پر پچیسے ترازات فیصل میر کے کاغذات نام زدگی بھی منظور سردار یاکوب ناصر مسلم لیگ نون کے قائم اکام صدر منتخب مرکزی مجلس عاملہ نے توسیق کر دی نواز شریف اجلاس میں شریک نہیں ہوئے نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ آسیف زرداری کی بھی لال جنڈی ایک گھنٹے بعد اہم اعلان کریں گے مشاورت کے لیے پاتی رہنما بھی طلب مولانا فضل رحمان کی رائے ونڈامت اس سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر مشابرت وزیراعظم شاہد خاکان عباس انہیں حکومتی اشتہارات میں اپنی تصویر لگانے پر پابندی لگا دی وزارت اطلاعات کا تمام وزارتوں اور محکموں کو مراسلہ نواز شریف عوام کو عدالتوں کے فیصلے نہ ماننے پر اکسا رہے ہیں وقت آنے پر نیشنل ڈائیلوگ ہوگا چودری شجاہد حسین کی کراچی میں گفتگی یہ جو یہاں پاکستان والوں کے جو پانی ہیں اپنے ماننے والوں کو یہ کہا اس آزادی کے موقع پر یوم سیاہ منا انہوں نے اس یوم سیاہ کو منانے کا طریقہ کار بھی بتایا اپنی آوڈیو میسج میں چودہ اگست کو بلیک ڈے قرار دیا مصطفیٰ کمال پھر الطاف حسین پر پھٹ پڑے کہا بانی ایم کیو ایم کے کہنے پر پاکستانی پرچم کی توہین کی گئی الطاف حسین نے کارکنان کو چودہ اگست کو یوم سیاہ منانے کا کہا مٹھی بر گمراہ لوگوں نے چودہ اگست کو یوم سیاہ کی بات کی اردو بولنے والوں نے یوم سیاہ کا بوائیکارٹس کر کے بتا دیا کہ وہ موہب بے وطن ہے فاروق ستار کہتے ہیں متحدہ پاکستان نے جتنے جوش اور ولولے سے آزادی کا جشن منایا شاہدی کسی نے منایا ہو مشتاق رئیسانی کی انوکی منطق خود کو کرپ نہیں امین قرار دے دیا گھر سے پکڑے گئے کروڑوں روپے کو چندہ بتایا کہا رقم مساجد کی تعمیر اور فلاحی کاموں میں لگنی تھی کراچی کے علاقے گلچن ممار میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ ایک رضا کا جان بھاگ دوسرا شدید زخمی سندھ میں بے روزگاروں کے لیے گود نیوز ایک لاکھ خالی اسامیوں پر بھرتیوں کا فیصلہ ابتدائی مرحلے میں گریج ایک سے گیارہ تک بھرتی آنگی وزیر اعلی مراد علی شاہ نے منظوری دے دی کراچی میں نیجی سکول مافیا نے محمد علیم کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے فیسوں میں از خود فیض آفا کر دیا والدین پریشان سرکودہ کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ ایف سیون پی جی گر کر تھبا دونوں پائلٹ زخمی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیارہ معمول کے تربیتی مشن پر تھا خائبر پختن خواب علوچستان میں کونگو وارس سر اٹھانے لگا جہاں بہا کفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی درجنوں اسپتالوں میں سے ریلاج ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے وارس سے بچا جا سکتا ہے قربانی کرنی ہے جانور خرید رہا ہے مگر قیمتیں وہ تو بہت زیادہ ہیں کیسے کریں گے قربانی شہریوں کی مویشی منڈیوں میں وینڈو شاپنگ پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے تقریب کاری کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے ترجمان دفتر اکارچہ کی نیوز بریفنگ مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کے قتلیام کی بھی مضمت پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منڈی کا رجحان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی کراچی میں ائر بلو کی پرواز میں قوانین کی خلاف ایر انڈیا کے کھانے کی ٹرولی کے استعمال کا انکشاف مکی آرثر کے بعد جاتا ہوں وہ مجھے بہت بیٹ لفز یوز کرتے ہیں بیوزنگ کرتے ہیں میرے پر کوئی بھی بندہ اٹھ کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں تو میرے لیے بہت زیادہ پین فول ہے کوچ مکی آرثر پر الزمات لگانے پر پی سی بی کا عمر اکمل کو شو کاؤز نوٹس سات روز میں جواب تلگ ریال میڈرڈ نے سپانش سوپر کپ میرے بات ہی حریف باسلو تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث دی این اے ملوکارا ہومیرہ عشر سے جگرے کے مقدمے میں احمد بٹ سمیت پانچ ملجموں کی زمانت منظور غلط فہمی کے باعث لڑائی ہوئی فریقین کا صلح نامہ عدالت میں پیش اور برطانیہ میں بزنس مالکان کے خلاف نیم اینڈ شیم مہم کامیاب حکومت کا ملازمین کو کم اجرت دینے والوں سے وصولی کا فیصلہ تیرہ ہزار حق داروں کو بیس لاکھ باؤنس ملیں گے موسیقی